بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجُّهَلْمُ الزمِّلُ عُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ وصدق رسولُهُم نبیُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفِ الرَّحِيمُ معزز سامعین و ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی عظیم و شان وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سورہِ مضمل کا انتہائی زبردست اور خاص وظیفہ جس سے ہر قسم کی پریشانی اور مشکل فی الفور ختم ہو جاتی ہے حضور نبیِ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو کوئی اس صورت کو مصیبت کی حالت میں پڑے گا اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا اور جو کوئی سورہِ مضمل کی تلاوت دنیا و آخرت کی خوشی کے لیے کرے گا اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اسے خوشی آتا فرمائے گا اس کے پڑھنے سے آپ کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل بہت ہی آسان ہو جائے گی جو کوئی اس صورت کو سات مرتبہ روزانہ تلاوت کرے گا اس کے رزق میں اللہ کریم فراخی عطا فرما دیں گے اگر کوئی مسئلہ آپ کا حل نہ ہو رہا ہو تو چالیس دن تک بلا ناغہ خلوت میں چالیس مرتبہ پڑھیں ایک رواد کے مطابق جو کوئی ایک سال تک بعد نمازِ فجر روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں انتہائی خیر و برکت اور وسط عطا ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالی دینی دنیاوی مشکلات اور آنے والے حوادثات و خطرات دور فرما دیں گے اگر کوئی سورہ مزمل کو پڑھ کر کسی حاکم کے سامنے پیش ہو تو حاکم اس پر میربان ہو جائے روزانہ بعد ادنمازِ عشاء گیارہ مرتبہ سورہ مزمل بقاہدگی سے پڑھنا فراغتِ دینی اور دنیاوی کے لئے مجرب ہے سورہ مزمل برائے فراقیِ رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشایخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد دو رکتوں میں اکتالیس مرتبہ پڑھیں اس طرح کے رکعتِ اول میں بعد از فاتحہ اکیس بار اور رکعتِ دوم میں بعد از فاتحہ بیس بار سورہ مزمل پڑھیں اگر روزانہ باوزوں گیارہ مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر کسی بیمار پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ اس بیمار کو شفا حاصل ہوگی اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو اور الفت نہ ہو اس کے پڑھنے سے اللہ کریم ان میں الفت پیدا فرما دے گا ایک طریقہ سورہ مزمل کی تلاوت کا یہ بھی ہے کہ بعد از نماز فجر چھ بار بعد نماز زہر سات بار بعد نماز عصر آٹھ بار بعد نماز مغرب نو بار بعد نماز عشاق گیارہ بار سورہ مزمل پڑھیں انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی اگر اول و آخر دروش شریف تین بار درمیان میں اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالہ مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن عطا فرما دیں گے ایک اللہ والے بزرگ نے اپنا تجربہ لکھا وہ کہتے ہیں اکتالیس دن تک اکتالیس بار پھر اکتالیس دن تک اکیس بار اور پھر زندگی بھر کے لیے گیارہ مرتبہ کا معمول بنا لیں آغاز نوچندی جمعرات سے کریں گناہ تونگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے برادران اسلام آپ اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی دنیا و آخرت سمار دے گا اور آپ کی تمام بگڑے اور اٹھ کے کام بنا دے گا اور سورہ مزمل کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی ہر مشکل آسان فرما دے گا